ہائی فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بنائیں گے کچھے کیمے کے کباب اور ایک ایسا طریقہ شیئر کروں گی جسے کھاتے ہی آپ کو صرف مزا آ جائے گا تو گھر کی ہی انگریڈیز سے ہم اس کباب کو بنائیں گے ساری چیزیں ہمیں گھر پہ ہی مل جائیں گے اور بنانے میں بہت ہی آسان کھانے میں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی زبردست تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس ٹیز ٹی اور چرپیٹس سے کباب کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تین سو گرام کیمہ اسے میں نے دھو کر چھنی میں رکھ دیا تھا اور اس کا پانی ایک دم اچھی طریقے سے ڈرائے کر لیا ہے اور اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے بہت ہی مہین کیمہ بنا لیا ہے تاکہ کباب ہمارے ٹوٹے نہیں کیمہ جتنا باریک ہوگا اتنے ہی ہمارے کباب پوفیکٹ بنیں گے اب میں نے ایک پیاس لے لیا ہے اور اس کو بہت باریک باریک کٹ کر اس میں جو پانی رہتا ہے وہ سارا پانی نچوڑ لیا ہے تاکہ کباب بلکل بھی نہ ٹوٹے پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے کیمہ اور پیاس میں اس کے بعد میں نے دو باریک کٹی ہوئی ہر ہی مرچی ایڈ کر لی ہے اب ایڈ کر لیں گے دو سے تین چمچ باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس سے کباب کا رنگ بھی اچھا ہوگا اور ٹیسٹ بھی ساتھ ہی میں ایڈ کر سکتے ہیں دو چمچ باریک کٹا ہوا پودینا تو میں نے اس طرح سے کیوب بنا کر ایک کیوب ایڈ کر لیا ہے اس میں جو ایکسٹرا پانی تھا اسے میں نے نکال لیا ہے ایک چمچ ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ ہاف ٹیسپون شامل کر لیں گے لال میچوں کا پاورڈر ہاف ٹیسپون کٹی ہوئی لال میچ کا پاورڈر ایڈ کر لیں گے اور ٹیسٹ کے حساب سے بھی آپ اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھی چھوٹی چمچ نمک ایڈ کر لیں گے اور ٹیسٹ کے حساب سے اسے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک چمچ ڈال دھنیا پاورڈر ہاف ٹیسپون کٹا بھنا زیرہ پاورڈر ایڈ کر لیں گے ہاف ٹیسپون شامل کر لیں گے چاٹ مسالہ پاورڈر ہاف ٹیسپون ایڈ کر لیں گے گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ پاورڈر اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی سادہ انہیلز ہو جاتا ہے اب میں شامل کر رہی ہوں ایک انڈا جو کی نارمل ٹیسپون ٹیسپون ایڈ کر لیں گے ایک چمچ بیسن آپ آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے نہ اس میں کچری پاورڈر ایڈ کیا ہے اور نہ ہی پپیتا ایڈ کیا ہے تو اس کو گلائیں گے کیسے تو کیمے کو گلانے کے لیے ہاف ٹیسپون ایڈ کر لیا ہے میں نے بیکنگ پاورڈر اور اب سبھی چیزوں کو مکس کر کے ایک جان کر لینا ہے کیمہ میں نے کم لیا ہے اس لیے مسالے میں نے کم ایڈ کیا ہے تو اگر آپ کیمہ زیادہ لیں تو اس حساب سے مسالے ڈبل کر سکتے ہیں تو بس اسے بہت اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اس کے دیکھیں کتنی اچھی سے بائنڈنگ ہو رہی ہے تو اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے کچن کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ رہی ہوں اگر گرمی زیادہ ہو تو آپ ریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ہے اور اسے ہم ڈھک کر چھوڑ دیں گے مارینیٹ ہونے کے لیے اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک تیہائی کپ دہی اس پہ ہم شامل کر لیں گے خاف ٹی سپون کشمیری لالمش پورڈر ایک چودھائی چمچ ایڈ کر لیں گے نمک اور ایک چودھائی چمچ ہی ایڈ کر لیں گے اس میں چاٹ مسالہ ساتھی ساتھ ایک چودھائی چمچ اس میں گرم مسالہ ایڈ کر لیں گے اب اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کا ہم کیا کریں گے اسے آگے میں بتاؤں گی تو اس کو مکس کر کے سائیڈ میں رکھ لیں گے اور یہاں پر ہمارا جو کیمہ تھا وہ بھی پرفیکٹلی مارینیٹ ہو چکا ہے تو میں نے ہاتھ کو آئل سے گریز کر لیا ہے تو اب ہم اس مکشر میں سے تھوڑا سا مکشر لیں گے اور اس طرح سے مٹھی بانتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے گول گول گھوماتے ہوئے اس کو اس طرح سے چپٹا کر لیں گے اور جتنا بڑا آپ کو کباب کرنا ہے اتنا بڑا اس کا بنا لیں گے ٹکی اور اس کو اچھی طریقے سے شیپ دے دیں گے تو یہ دیکھئے ایک کباب ہمارے ہو گئے ہے بن کر تیار اور سبی کو میں نے بنا لیا ہے تو تین سو گرام کیمے میں لگ بک دس کباب بنے ہیں ہمارے اب چلنے ہیں انہیں ہم فرائے کر لیتے ہیں اس کباب کو ہم شیلو فرائے کریں گے اور اس کے لیے پین میں میں نے دو پڑے چھمچ تیل ایڈ کر لیا ہے تیل کو اچھا سا گرم ہونے دیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم ٹو لو کریں گے اور ایک ایک ٹکی اس طرح سے ایڈ کر لیں گے تو اگر فلیم آپ ہائی رکھ کے اسے فرائے کرو گے تو آپ کے کباب اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لیے اسے لو فلیم پہ ہی آرام سے فرائے کرنا ہے اور ڈالتے ہی اسے ٹچ نہیں کرنا ہے جب یہ ایک سائٹ سے ہلکہ سپرائے ہو جائے تب اسے ہم اس طرح سے پلٹ لیں گے تو ایک سائٹ سے دیکھیں فرائے ہو چکے ہیں اور دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آگیا ہے اور جیسے فرائے ہو جاتے تھوڑے سے شرنگ ہو جاتے تو میں نے جگہ بناتے ہوئے پاکی جو کباب تھے انہیں بھی ایڈ کر لیا ہے اور اس طرح سے اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے دیکھیں ہمارے کباب بہت ہی اچھے سے فرائے ہو چکے ہے اسے ہم نکال لیں اور دیکھیں کباب ہمارے فرائے ہو چکے اور ہم نے سب کو نکال لیا میں نے لوہے کا ایک توا لے لیا ہے اور اس میں ایک چھمچ تیل ایڈ کر دیا ہے جو کباب فرائے کر کے بچے تھے ساتھی میں ایک چھمچ باری چھوپ کیا ہوا گارلک ایڈ کر لیں گے اور اسے فرائے لیں گے جب تک اس کا کلر چیز نہیں ہو جاتا ہے جب اس کا فلیور آئل میں آجائے تو ہم ایک کباب اس میں ایڈ کر لیں گے بیسی ہم اس میں گارلک کا تڑکا لگا رہے جس سے یہ کباب اور بھی زیادہ فلیور فل لگیں گے کباب کو ایڈ کرنے کے باد جو کباب بنیں گے بہت زیادہ سوفٹ جوسی اور بہت زیادہ فلیور فل لگے گا جب اسے کھائیں گے پھر آپ پتہ چلے گا یہ کتنا ہی دلیشیس اور ٹیسٹی ہے پلٹ لیں گے دہی کا مکشر بنایا اسے ڈیریکلی کباب کی ڈالنا ہے تاکہ کباب کے اندر سارا کچھ ایبزورب ہو جائے اس طرح سے آلٹ پلٹ کرتے ہوئے میں نے اسے تین سے چار منٹ کے لیے اور فرائی کر لیا ہے تو اس میں ایسی چیز ڈالیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا ایک سلائس میں کٹی ہوئی پیاس ایڈ کر اس کے لچے میں نکال لیا ہے اور اس کو ایڈ کر لیں گے جولین کٹا ہوا ادرک اور اس کے باد دو ہری میرچ جسے میں بارک بارک چوب کر لیا تھا ساتھ ہی ایڈ کر لیں ایک مٹھی دھنیا اب اسے مکس کر لیں گے ایک س دو منٹ کے لیے ہائی پر سٹر فرائی کر لیں مکس کر لیا اور یہ اب ہمارے تیسٹی چٹ پٹے سے کباب بن کر ہے تیار فلیم کو کر دیں گے اور کر لیں گرم گرم سب تو ویڈیو میں پوری بنے رہنا آگے میں اس کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں اب اس پر رکھ دیں گے ہم نیمبو کے سلائس تو یہ تیار ہمارے تیسٹی چٹ پٹے سے کچھے کیوے کے کباب جو کھانے میں لگتے ہیں لا جواب آپ اسے ایک بار ضرور سر ٹرائی کیجئے گا یقین مانی ہے آپ نا امید نہیں ہوں گے تو اسے ضرور سے بنائیے گا اور کوئی سجیشن ہو تو ضرور بتائیے نیکس کتنے سوفٹ اور جوسی اور ٹیسٹ میں لا جواب ملتے ہیں نیکس ٹیسپی میں